اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام باتیں بتائیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور کون سے کام ہے جن کی وجہ سے گھر میں جو ہے وہ نوست آتی ہے غربت آتی ہے لہٰذا آپ ان باتوں کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کریں گے تو پھر دیکھنا کہ پربدگار جو ہے وہ آپ کو کس قدر نحمتوں سے رحمتوں سے نوازتا ہے تو ان میں سے تین وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے گھر میں غربت آ جاتی ہے وہ کون سے ہے پہلے کتہ یعنی گھر میں کتہ رکھنے کی وجہ سے نوست آتی ہے ہمارے بہت بڑے عالم دین کیا جملے ہیں انہوں نے بڑے بہترین انداز سے انہوں نے کہا کہ جب پربدگار نے انسان کو جس کی خدمت کے لیے بنایا ہے اگر اس کی خدمت نہیں کرتا تو اللہ کی ذات اس کو کتو کی خدمت میں لگا لیتا ہے دیکھیں والدین کی خدمت کرنا واجب تھا جس کے چیرے کی زیارت کرنے سے حاج اور عمرے کا سوا ملتا اور جس کے بہتعلق فرما ہے کہ ان کی خدمت کرنا پربدگار کی عبادت ہے سب سے عظیم ترین عبادت لہذا اس کو بائی نکالے ہوئے ہیں اور کتے کی خدمت کر رہے ہیں اور سارا دن اسی کو ادھر ادھر لے کر جانے میں لگا ہوئے ہیں اور اس کی خدمت میں لگا ہوئے ہیں لہذا اس کی وجہ سے گھر میں غربت آئے گی اور دوسرا ہے ناپاکی کی عالت میں رہنا انسان جو ہے وہ سارا دن نجاست کی عالت میں رہے غسل ہو گیا غسل نہیں کر رہا آپ دیکھیں غسل کے متعلق آگے جب آپ پر غسل واجب ہو جائے تو فوراں غسل کریں اگر رات کو بھی ہو جائے تو فوراں غسل کریں اگر نہیں کر سکتے تو صبح صویرے اٹھ کر ہر صورت غسل کریں اس لیے کہ اس کی وجہ سے پربدگار آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے گھر میں نعوست آ جاتی ہے غربت آ جاتی ہے لہذا تیسری چیز ہے قطع رحمی کرنا یعنی پوری دنیا سے اخلاق اچھا ہر انسان کے لیے بہترین شخصیت لیکن اپنے گھر والوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے بہن بائیوں کے لیے لا تعلقی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ساری زندگی کبھی کوئی فون نہیں ہے کوئی گفتگو نہیں ہے عید وغیرہ پر بھی ملاقات نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ لوگ ہمیشہ غربت میں مبتلا ہو جائیں گے آج نہیں کل ضرور ہوں گے اس لیے یہ پربدگار کا باتہ ہے کہ جو شخص یہ عمل انجام دیتا ہے میں اس کو غربت میں مبتلا کر دوں گا اور لہذا اگر آپ غربت سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ تین کام اپنے گھر میں نہ گھریں کتا گھر میں نہ رکھیں اور ناپاکی کی عالت میں ایک منٹ بھی نہ رہیں اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جا وہ تعلق جوڑیں توڑیں نہیں